حویلی لکھا کے نواہی علاقے چک سجے کی ڈیرماز سے بجلی سے محروم جانور اور بچے پیاس سے مرنے لگے علاقہ مکینوں کا لیسکو واپتہ کے خلاف احتجاج اگر بجلی بحال نہ کی گئی تو ہم واپتہ آفس کے سامنے احتجاج کریں گے ایسے چوہویلی لکھا نے موقع پر پہنچ کر احتجاج کو منتشر کر دیا اور یقین دھیانی کروائی کہ آپ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا ایڈ میں نے تو بجلی باندے پورے موزہ دی آبادی جڑی ہے نو آٹھ سو گارتیں مجھ سے مل لے آٹھ سو گارتیں مجھ سے مل لے اور تقریباً چار تو پانچ ہزار افراد خواتین بچے بجلی دی باند ہوانے واجہ تو پریشان نے سارے لوگوں نے مطالبہ ہے دوستوں نے مطالبہ ہے کہ اس دوسری لینڈ تو کٹ کے ایدو ہیڈ لینڈ جڑی صرف تین پول لگ دے نے تین پول لگ دے نے جننا ساڑی بجلی بحال ہو جان دی ہے سہلاب دی وجہ تو بچے پریشان نے بیمار نے اور لوگ اتجاج دی صورت چے اتجام آنے اگر ساڑی آج بجلی نہ چلے گی تو لوگ پریشانی دے آلمناڑ واپڈا دا گراؤو بھی کرنگے اتجاج بھی کرنگے ہی تو موزہ سو جے کے اندھی بجلی باندے سلاب دی وجہ تو ایک پول لگ دے نے اس دن تو روکویسٹ کر رہے ہیں ایس ڈیو میکمہ واپڈا اور ایکسین واپڈا اور اے سی صاحب ڈی سی صاحب کوئی ایسی آتھارٹی نہیں جنہوں اسی اپنی کمپلینٹ درج نہیں کروائی لیکن اس دے باوجود بھی بجلی ساڑی بحال نہیں ہوئی عارضی طور تے تین پول فقط لگ دے نے اور ساڑی بجلی جنہی ہیڈ فیڈر تو بحال ہون دی ہے جن دے وجہ ساڑے کافی لوگ جنہی شوگر دے مریض نے یا بیمار نے یا ضعیف نے یا بچے بیمار نے اسی ایڈے پریشان ہیں انہوں اے میں لگ دا ہے کہ شاید اسی اس ملک دے رہشی نہیں ہے